بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہو سارا کے قتل میں کیا سینئر صحافی ایاز امیر کا بھی کوئی کردار ہے تفتیشی افسر نے عدالت میں آج عام انکشافات کر ڈالے ہیں ایاز امیر سمیت پورے خاندان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں کل سے لے کر آج تک اس کیس سے متلکہ کچھ عام تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور آگا کریں گے گزشتہ روز اسلام آباد کے علاقے چک شہزاد کے فارم حوث نبر چھے آلیس کے اندر یہ واقعہ رونبا ہوا جہاں پر پتا چلا کہ شاہ نواز نامی ایک شخص نے اپنی بیوی سارا کا مرڈر کر دیا ہے تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ یہ شاہ نواز دراصل سینئر صحافی ایاز امیر کے سابزادے ہے تو پھر یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی بہت سارے سنسری خیزی بھی اس خبر کے اندر اب تک کرنے کی کوشش کی جارہی ہے میں کوشش کروں گا جو اتھینٹک معلومات ہیں اب تک کی وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایاز امیر صاحب کو صحافت کے اندر پسند نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے مخالف نکتہ نظر کے عامی ہے تو انہوں نے بھی اس کے اندر جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ایاز امیر بیتے لوگوں کو بڑے نصیحتیں کرتا ہے لیکن اس کی اپنی اولاد کا یہ حالت ہے تو یہ بات میرا خیال ہے بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی اولاد جو ہے وہ اس طریقے سے نیک نہیں ہوتی وہ کریمینل بن جاتی ہے یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے تاریخ کے اندر اس طرح کے واقعات ہیں پوری جو والدین ہوتے ہیں وہ بیچارے تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد اچھی بنے نیک نامی کا باعث بنے تو میرا خیال ہے اس کو اس اینگل سے لینے کی ضرورت مناسب نہیں ہے بلکہ ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ کل یہ واقعہ رونما ہوا اور پھر پولیس کو اطلاع دی گئی اور پولیس جب موقع پر پہنچی تو ملدم نے اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کر لیا اور ٹب کے اندر وہ لاش پڑی ہوئی تھی جس کی تصاویر بھی بدقسمتی سے وائرل ہو چکی ہیں اور وہ جو ڈمپ جس سے مارا گیا تھا وہ آلہ ایک قتل جو ہے وہ ملدم نے بیڈ کے نیچے چھپا دیا تھا پولیس نے وہ بھی ریکاور کر لیا اور ملدم شاہ نواز جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے اب تک جو آج کی عدالتی کاروائی ہے اس میں آنے سے پہلے آپ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بتانا بڑا ضروری ہے پوسٹ مارٹم زہر ہے جب رپورٹ آتی ہے تو اس سے جو کار آف ڈیتھ ہے وہ ڈیٹرمن ہوتی ہے کہ یہ ملدمہ کس چیز کی وجہ سے اس کی موت کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے کیا وہ مار پیٹ ہے یا کچھ اور وجہ ہے ایک تو بتایا گیا ہے کہ پولیس جو افیشلز ہیں انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ شاید اس سے پہلے جو مقتولہ ہیں ان کو زہر دی گئی ہو اس پر بھی انویسٹیگیشن جاری ہے اور دوسری طرح مقتولہ کے سارم ماتھے اور بازوں پر زخم کے نشانات ہیں اور خاتون ڈاکٹر نے سارا کی لاش کا مکمل معاینہ کیا ہے مختلف ایکس رے بھی کیے گئے ہیں پوسٹ مارٹم میں ان کی موت کی وجہ کا تائین نہیں ہو سکا تو اس لیے اب یہ پنجاب جو لیوارٹری ہے فرانزک لیب اس کی طرف نمونے بھیج دیے گئے ہیں اور وہ یقینی طور پر دو ہفتے بھی لگ سکتے ہیں حتمی طور پر جو موت کی وجہ ہے وہ اب اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر ڈیٹرمن نہ ہونے کی وجہ سے جو فرانزک رپورٹ ہے اس کے اندر ڈیٹرمن کی جائے گی اب دوسری طرف یہ جو لڑکی ہے یہ مہر مواجیات تھی اور ایک انٹرنیشنل آرگنیزیشن کے ساتھ پاکستان کے اندر ہی کام کر رہی تھی حالانکہ گزشتہ روز دبائی کے اندر جاب کرنے کی بات بھی آئی لیکن اس کے جو بھائی ہیں وہ کینیڈا کے اندر مقیم ہیں اور ان کے جو والدین ہیں وہ امریکہ کے اندر مقیم ہیں پولیس نے پوری کوشش کی کہ ان کے ساتھ رابطہ ہو جائے اور ان کی مضیعت کے اندر جو لوائکین ہے یہ مقدمہ درج کیا جائے لیکن جب رابطہ نہیں کیا گیا تو پھر ایس ہے چونکہ مضیعت کے اندر یہ مقدمہ درج کر دیا گیا ہے دفعہ تین سو دو کے تیت اور مزید جو تحضیرات پاکستان کی دفعات ہیں وہ اس کے اندر لگائی گئی ہیں اب یہاں پر جو ہے آج عدالت کے اندر اس ملزم کو پیش کیا گیا ہے اور عدالت کے اندر جب ملزم پیش کیا گیا ہے تو اس سے بھی پہلے اگر آپ کو بتاؤں تو گزشتہ روز جب یہ پکڑا گیا تھا تو کچھ انکشافات جو ہے وہ سامنے آئے تھے حالانکہ عیاد امیر سے پوچھا گیا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ کہیں نشاہ تو نہیں کرتا انہوں نے کہا میں اس پر کومیٹ نہیں کرتا چونکہ یہ لیگل میٹرز ہیں اور بہرحال یہ بدقسمت واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے اب یہاں پر جو ابتدائی بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے ملزم کی طرف سے اس نے بتایا ہے کہ پولیس کو یہاں پر بتایا کہ اسے شک تھا کہ بیوی غیر ملکی ایجنٹ ہے اور اسے قتل کرنا چاہتی ہے بھئی آپ کوئی اتنے نہ تو وزیر آدم ہیں نہ اپوزیشن لیڈر ہیں نہ کوئی آرمی چیف ہیں نہ چیف جسٹس ہیں آپ ایک عام شہری ہیں تھوڑے سے آپ جو ہے وہ پیسے والے آدمی ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اتنے عام ہیں کہ بیوی غیر ملکی ایجنٹ کو آپ کو قتل کرنے کی ضرورت پیش آئے یہ کوئی بات جو ہے وہ حضم نہیں ہوئی لیکن زیارہ ملزم پھر اپنی کوشش تو کرتا ہے جب وہ جرم کر لیتا ہے تو یہاں پر غیر ملکی ایجنٹر اسے قتل کرنا جاتی ہے دوسری بات اس نے کی کہ بیوی پر یہ شک بھی تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ افیر ہے تاہم بیوی نے اس معاملے پر اس کو مطمئن کر دیا تھا ملزم نے مزید بتایا کہ تین مہینے پہلے ان کی آپس میں شادی ہوئی اور مقتولہ کا نام سارا تھا اور اس کی یہ تیسری بیوی تھی اور پہلی جو بیوی ہے اس کا نام بھی سارا تھا اب سارا نے گزشتہ روز میرا گلہ پکڑ لیا تھا جبکہ صبح بھی جب وہ میرے قریب آئی تو میرا گلہ پکڑ لیا اور میں نے بڑی مشکل تھے وہ چھڑایا ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے مارنا چاہتی ہے تو رد عمل کے اندر جو ہے میں نے بھی اس کو مارا اور پھر جو ہے وہ جہاں بر نہیں ہو سکی اور اس کی ڈیتھ ہو گیا ہے کمرے کے اندر خون جمع ہو گیا اور غبرا گیا اور ملزم نے کہا کہ میں نے اپنے والد اب ملزم کے بقول جو ہے ریپورٹڈلی کہا گیا ہے کہ ملزم نے اپنے والد عیاد امیر سے رابطہ کیا اس کو تصاویر بیجی اور بتایا کہ میں نے سارا کام مرڈر کر دیا ہے تو جو والد ہیں عیاد امیر انہوں نے پولیس کو اصلاح کر دی کہ یہ اس طرح کا وقوع ہو گیا لہذا آپ اپنی قانونی کاربائی کریں تو اس کیس کو ایک اینگل سے جو وہ مخدوم والا کیس تھا ظاہر مخدوم والا وہ اس کے ساتھ ملانے کی جو ہے وہ بہت ساری وجوہات جو ہے وہ مل رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی جو نئی آج ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ عدالت کے اندر چونکہ چوبیس گھنٹے کے اندر جب آپ کوئی ملزم گرفتار کرتے ہیں تو اس کو آپ نے جو مطلقہ مجسٹیٹ ہے اس کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے چونکہ یہ قتل کا مقدمہ ہے تو یہ مجسٹیٹ نہیں سنتا اگرچہ ریمانڈ مجسٹیٹ دیتا ہے انکوئری بھی وہی کرتا ہے لیکن اس مقدمے کے اندر جو ہے وہ سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج یہ اس کی جورسٹکشن کے اندر آتا ہے تو آئیڈیسٹک اینڈ سیشن عدالت کے اندر اس ملزم کو پیش کیا گیا ہے اور شاہ نواز امیر ان کو پیش کیا گیا اور ملزم کو جوڈیشنل مجسٹیٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا جو شاہ نواز امیر کو چونکہ دہر ہے جو ٹرائل ہے ٹرائل تو سیشن جج کی عدالت میں چلے گا اس کیس کا لیکن انکوئری جو ہے یہ جو کوئی ہوتی ہے جو اختیار ہوتا ہے یہاں پر دینے کا ریمانڈ تو یہ مجسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے تو جج نے ملزم سے استفسار کیا کہ آپ کو کب گرفتار کیا گیا ملزم نے بتایا کہ مجھے جمعہ کی صبح گرفتار کیا گیا اب یہاں پر استفسار کیا گیا کہ کچھ بولنا چاہتے ہیں وکیل نے عدالت میں جواب دیا کہ قتل ہے پہلا ریمانڈ ہے کوئی اعتراض نہیں ہے یعنی ملزم کا جو وکیل ہے اس نے بتایا کہ یہ بہت بڑا مقدم ہے ہمیں ابھی کوئی نہیں کہنا چاہتے اگر پولیس ریمانڈ مانگ رہی ہے دس دن کا ریمانڈ پولیس نے مانگا تھا تو انہوں نے کہا یہ آپ ریمانڈ دے دیں کوئی بات نہیں جج نے ملزم سے مقالبہ کیا کہ آپ کو علم ہے کہ آپ پر دفعہ تین سو دو لگی ہے تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزم شاہ نواز نے ایلیہ کو بے دردی سے قتل کیا ہے یہ تفتیشی کا جو ابتدائی بیان ہوتا ہے عدالت کے اندر یہ اہمیت کا حمل ہوتا ہے ہمیشہ تفتیشی نے مختصر ڈیٹیل اس مقدمے کی بتائی ہے کہ ملزم شاہ نواز نے ایلیہ کو بے دردی سے قتل کیا پولیس نے عدالت سے ملزم کا دس روزہ جسمانی ریمانڈ کی ہم استعداہ کر رہے ہیں ملزم نامزد ہے برامدگی ابھی ہم نے کرنی ہے ملزم نے کریڈیا نیاد پاکستانی ایلیہ کو بیرون ملک سے بلا کر قتل کیا یہ وہ انکشاف ہے جس نے آج پورے جو کیس ہے اس کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے یعنی وہ جو لڑکی ہے کیونکہ ان کی بی بی تھی تو اس کو بلایا گیا اور بلایا اسی مقصد کے لیے گیا ہے کہ اس کا مرڈر کرنا تھا یہ پروسیکیوشن نے آج ایک اپنا جو سٹینڈ ہے اس کے اندر سٹینڈ بلڈ کیا ہے تو انہوں نے کہا بلا کر قتل کیا اور ملزم کے وکیل نے کہا ہے کہ یہ قتل ابھی صرف الزام کی حد تک ہے یعنی عدالت نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ دینے کی اس طرح پر فیصلہ محفوظ کیا اور پھر جو ملزم تھا اس کو بخشی خانے کے اندر منتقل کر دیا گیا بعض ازان جو محفوظ فیصلہ ہے وہ جائش صاحب نے سنایا کہ دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہم ملزم آپ کے حوالے تفتیشی کے حوالے سے کرتے ہیں تو ملزم نامزاد ہے برامزگی کرنے کے حوالے سے جو بات ہے انہوں نے کی تو دو روزہ جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ منظور کر لیا گیا اس کے علاوہ ایک علیہ درخواست جو ہے وہ آج پولیس کے طرف سے جو محفوظ عدلیہ ہے اس کے سامنے رکھی گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر مزید انویسٹیگیشن کرنی ہے آپ نے دیکھا کہ آپ بدقسمتی کہہ لیں عیاض امیر جو ہے وہ سینئر صحافی ہیں اور پھر ایک عرصہ پہلے ان کو لاہور کے اندر تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا لیکن اب بدقسمت واقعہ رنما ہوا ہے تو وہی عیاض امیر جس کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کھڑی تھی اور اب ایک ایسا سوال دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کہیں اس مرڈر کے اندر عیاض امیر کا تعلق تو نہیں ہے یا اس کے باقی جو گھر والے ہیں ان کا تعلق تو نہیں ہے تو اب اس سلسلے کے اندر جو انویسٹیگیشن ہے اس کا پولیس آغاز کر رہی ہے اور عدالت کے سامنے درخواست دی گئی کہ یہ ہم نے عیاض امیر ان کی والدہ یعنی ان کی ایلیہ جو ملزم ہے اس کی جو والدہ ہیں اور اس کے چچا اور چچی ملزم کے یعنی عیاض امیر کے بھائی اور ان کی بابی ان چار کے ورنڈ گرفتاری جاری کی جائیں یہ درخواست دی گئی اور ہم نے مزید انویسٹیگیشن کرنا ہے کہ کہیں ان کا بھی اس مرڈر سے ساتھ تعلق تو نہیں ہے تو بالاخرہ ڈسلسلے کا عدالت میں ایلیہ کو قتل کرنے والے ملزم شاہ نواز جو ہے یہ یہاں پر ان کی جو درخواست ہے اس کو منظور کر لیا گیا اور ورنڈ گرفتاری اب جاری کر دیے گئے ہیں تو کسی بھی وقت جو یہاں پر عیاض امیر ہیں ان کے ایلیہ ان کے بھائی اور بابی کو گرفتار اب پولیس کر سکتی ہے زیرہ وہ پری ایریسٹ بیل کے لیے ضرور جائیں گے اپلائی کریں گے لیکن بالاخر ان کو تفتیش جائن کرنی ہے تو اب اس تفتیش کے اندر کہیں ایسا نہیں ہے چونکہ میڈیا کی اس پر بھی نظر ہے کہ یہ واقعہ انتائی قابل مضمت ہے بے شک وہ عیاض امیر کا بیٹا ہو جس طرح آپ کو اگر اپنی اس بیوی سے اختلاف تھا کوئی ایسا وقوعہ ہو گیا تھا کوئی ایسا معاملہ تھا تو آپ اس کو طلاق دے سکتے تھے آپ اس کو فارق کر سکتے تھے لیکن یہ درندگی درندگی ہے اور ملزمان کو ملزم کو بچنا نہیں چاہیے لیکن اب ابھی چونکہ الزام ہے ظہرہ ثابت ہوگا مبینہ طور پر وہی اس کے قاتل لگ رہے ہیں جو اب تک کے ساری سٹیٹمنٹس ہیں جس طریقے سے جو تفصیلات آئی ہیں لیکن ایاز امیر کو کہیں غیر قانونی طریقے سے اور کہیں اپنا غصہ نکالنے کے لیے کچھ لوگ اس کیس کے اندر انوالو تو نہیں کرنے جا رہے یہ وہ معاملہ ہے زہر ہے ابھی پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی تو ہماری بھی اس پر نظر ہوگی اور یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے باران اس وقت ایاز امیر دکھ میں ہے ان کا پورا خاندان دکھ کے اندر ہے لیکن خاص طور پر وہ لڑکی سارا اس کے بھائی اس کے والدین ان کے ساتھ ہم پوری پاکستانی قوم اظہار تازیت بھی کرتے ہیں اور یقیناً دکھ اور تکلیف کی گھڑییں ہیں اور وہ بیچارے بیرونے ملک ہیں اور کتنی حسرت کے ساتھ اب یہ ان کی شادی ہوئی اور سوشل میڈیا پر یہ ان کے آپس کے اندر تعلق بنا تو سوشل میڈیا پر آئندہ پاکستان کی ماں و بینوں بیٹیوں کو بڑوں کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ تعلقات کتنے دیر پاک ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے لیکن بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے اور ایاز امیر اور کیا ملزمہ کو زیر دی گئی تو وقاض آف ڈیس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جو مزید گرفتاری ہیں وہ بھی ہونے جا رہی ہیں اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر مزید کیا ڈیبلیمنٹس ہوتی ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ